نحمدہ نسلی علیہ رسول اللہ علیہ کریم اممباد ساتھ نبیہ کالی کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے آج ہم تعارف کروائیں گے ابن حبیب کی ایک کتاب کا جڑی بوٹیوں سے علاج اس کا پورا نام آپ کو سکرین پر دکھائی دے گا یہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی تھی اندلس میں یعنی سپین میں جس وقت اسلامی حکومت عروج پر تھی اس وقت یہ کتاب لکھی گئی مصنف نے اس میں جس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے غیظہ خوراق اور نواتان سب سے اہم بات اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس کے ابواب قائم کیے گئے ہیں اور ان ابواب میں حیرت انگیز طور پر ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے یا وہ امراض بیان کیے گئے ہیں آج بارہ سو تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود وہ انسانیت کو اسی طریقے سے تکلیف دے رہے ہیں جیسے کہ اس وقت تھا مثلا پانسز ہیں غدود ہیں ابن حبیب اس کا عنوان قائم کرتے ہیں اور احادیث سے مبارکہ اس کی دلیل میں لاتے ہیں اور پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں اسی طریقے سے آج کل قارورہ بہت دیشی طیب میں کیا ایلوپیتھک میں بھی لیبارٹریس میں بھی جس چیز کا چیک اپ کیا جاتا ہے وہ خون ہوتا ہے یا پشاب ہوتا ہے اس وقت جو انداز سے تشخیص تھا وہ قارورہ تھا قارورہ کہتے ہیں بنیادی طور پر اس بوتل کو جس میں مریض کا پشاب جمع کر کے طبیب کو دکھائے جاتا ہے لیکن رفتہ رفتہ پشاب کا لفظ کچھ کراہت آمیس ہے تو اس لیے اس بوتل کو ہی قارورہ کہا جانے لگا اور اس سے مراد یہ لیا جانے لگا جس بوتل میں پشاب ہو جو معالج کی تشخیص کے لیے دیا جائے مالج اس میں اپنی تجربہ تجربہ کارانہ نگاہوں سے دیکھے کہ اس میں کتنا رسوب ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی مقدار کیا ہے اس کا قوام کتنا ہے اور اس میں کتنے دیر کے بعد رسوب بیٹھتا ہے یہ ایک بہت بڑا فن ہے طب میں اس پر پوری پوری کتابیں لکھے گئی ہیں بڑی بڑی کتابوں میں پورے پورے ابواب اس کے لیے وقف کیے گئے پھر اس کے بعد شاٹی کا یعنی لنگڑی کا درد اور ایک جو اہم بات ہے وہ ہے کہ حجام آج کل نیٹ کی دنیا میں برخصوص مذہبی لوگ مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ یا عمومی طور پر اب تو عام جو طبیب ہیں وہ بھی بلکہ پاکستان میں بڑی بڑی نامور درسگاہ ہیں اب تو حجامے کے نام پر ورکشابس قائم کر رہی ہیں ٹریننگیں کروا رہی ہیں اور ان کے فری کمس قائم کیے جا رہے ہیں یہاں پر ایک بنیادی نکتہ ہے کہ ابن حبیب مرہوم نے اپنی کتاب میں چند چیزیں ہجامے کے متعلق بیان کی ہیں مثلا ایک پوائنٹس دوسرا یہ کہ کس مریض کو حجامہ لگے گا ہمارے ہاں اس چیز کو بہت بری طریقے سے استعمال کیا جاتے ہیں کہیں بھی کوئی درد ہے کہیں کوئی علامت ہے کہیں کوئی ابھار ہے کہیں افارہ ہے کہیں کچھ بھی ہے بس لگائے اور کٹ لگائے کوپنگ کی اور فارق کر دیا اب وہ فی پوائنٹ کے حساب سے سو دو سو پانچ سو جتنا کسی کی حیثیت ہے یا جتنا کسی کا بڑا شفاق آنا ہے دواء آنا ہے اپوائنٹ سے اس کے مطابق اس سے بیسے وصول کیا جاتے ہیں ایک ایک مریض سے کئی کے ہزار روپے کیا جاتے ہیں انہیں اس چیز سے کچھ نہیں ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہاں لگنی ہے کہاں نہیں لگنی یہ غالباً آج سے پانچ سات سال پہلے کی بات ہے میں حجامہ نہیں کرتا نہ کبھی کروایا ہے اور نہ کبھی کیا ہے میں اس کی افادیت سے انکاری نہیں لیکن جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے میں اس کے طریقہ سے اختلاف کرتا ہوں نہ تو یہ پتہ ہوتا ہے کہاں بلیڈ مارنا ہے نہ یہ پتہ ہوتا ہے کن آزاز سے خون نکلے گا نہ یہ پتہ ہوتا ہے کن امراض میں یہ چیز لگائی جاتی ہے اس کا موسم کیا ہے بس چند چیزیں پکڑی ہوئی ہے تیر بھی چودوی آیام بیس میں سنت طریقہ ہے پھر اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں آپ سنت کے مطابق یعنی ہم نے ایک دین کے اس کوئنٹ کو بھی کاروبار میں کنورٹ کر لیا ہے یہ ہم ہی نہیں یہود بھی ایسے کرتے تھے نصارہ بھی ایسے کرتے ہم بھی قدم با قدم اور چپا با چپا انگل با انگل پورا با پورا اہل کتاب یہ حدیث میں موجود ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم نے بھی دین کو ماشاءاللہ اس انداز میں اختیار کیا ہے کہ اسے ہم کاروبار کر سکے ہم لوگوں کے جو مذہبی اور دینی ایموشنل ہے ان سے فائدہ اٹھا سکے دنیا دار تو کرتے کرتے ہیں مذہبی لوگ بھی کچھ کم نہیں کرتے ابن حبیب نے جیسے ٹانسز کا ان کا اور پھر وہ غزہ کا پانی کے ذائقوں کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے کہ پانی کیسا بہتر ہے کیسا نہیں ہے کہاں ہیں کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کتاب میں اس وقت تک کے جو امراض بیان ہوئے تھے آج اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کون سے امراض موجود تھے کیا ان کا علاج عمالجہ کیا جاتا تھا آج جس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا دور ہے تحقیق کا دور ہے ترقی اور اروج کا دور ہے آج بھی ہماری تکلیفیں ایسے ہی کھڑی ہیں جو آج سے بارہ سو سال پہلے کھڑی تکلیفوں میں کوئی فرق نہیں ہاں لفاسی میں اور کاروباری پروڈیکٹ میں بہت ساری ایمپروومنٹ کی ہے ایک ایک متعارف کروائی ایک چیز ناکام ہو گئی پھر نئی آگئی نئے نام آگئی نئے نئے لیول آگئی نئے وغیر وغیر تو پرانی کتابوں سے دو چیز سے اہمیت سے معلوم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب مصنف نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت موجود تھا اس سے ایک تاریخ الامراث ہم مرتب کر سکتے اگر ایک کتاب کا مطالعہ کیا اس میں ایک مرض کا نام نہیں ہے اس زمانے کے لگ بگ کوئی سو پچاس سال آگے پیچھے لکھے کتاب کا دوسری کا مطالعہ اس میں وہ مرض نہیں ملتا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک اس مرض سے انسانیت نعاشنا ہے جب سے اس مرض کا تذکرہ شروع ہو جائے سمجھ لو کہ اب یہ مرض دیکھنے میں آیا ہے اس کی ہم تاریخ پیدائش اور اس کی تاریخ نمو ہم تحریر کر سکتے ہیں دوسری بعد یہ ہوئے کہ کچھ عدویات اور کچھ غیزائیں خوراکیں جو عطبہ اس وقت مریضوں کے لیے علاج اور مالجہ کے سمن میں متعین کرتے تھے وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ اس وقت بھی دی گئی تھی اور آج بھی اس غیزاء اور خوراک کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی اسے تجویز کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو غیسائیت کا علم ہو گیا ایک عدویات علم اللہ قاقیر کا ہو گیا اور ایک علم امراض کی تاریخ کا معلوم ہو گئی یہ تین چیز سے معلوم ہوتی ہے چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دوران کتنی چیز سے استعمال ہوتی تھی کون کون سی جڑی پوکیاں تھی بیج تھے ڈالے تھی جڑے تھی تنہ تھا پتے تھے پھل تھے پھول تھے بغیرہ بغیرہ ان کا پھر اندازہ آ جاتا ہے کہ کون سی دواء کب سے اس طبق میں استعمال ہو رہی ہے ہم جو طبقی کتابوں کا مطالعہ چمکا سکو اس کے علاوہ طبقی کتابوں سے ہمیں اور کوئی سروکار نہیں ہوتا خیر ابن حبیب کی کتاب الاشاب اس کا نام ہے کتاب الالاج بن آشاب یعنی جڑی بھوکیوں سے اس کا یہ مکتبہ شاملہ میں شامل ہے عربی کتاب ہے کم از کم میری نظروں سے اس کا ترجمہ بھی تک نہیں گزرا تو کل پرسوں میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تو الحمدللہ وہ ترجمہ میں نے مکمل کر دیا ہے ایک دو دن میں اس کا ٹائٹل اس کی فیرست اور کچھ اس کی کریکشن اور کچھ پروپ ریڈنگ ہو کر ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے وہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کریں یہ کتاب بہت مجھدار ہے کیونکہ اس میں دیکھیں تب کی کتاب اس وقت بھی لکھی گئی تھی مثلا اندلس میں ہی بہت ساری کتاب ہیں جن کا اب ہی ہم نے بھی ترجمہ کیا اپنی ویب سیٹ پر بھی لاؤنج کی ہیں لیکن اس میں جو خاص جو احادیث میں ابواب اور انوانات قائم کیے گئے ہیں وہ اس نے برقرار رکھے ہیں اور پھر اس نے دیگر اطبع یا اپنے تجربات یا اپنے محسوسات کی بنیاد پر جو چیزیں لکھی ہیں وہ ہمارے اس قاض کو تقویت دیتی ہیں اس لیے یہ کتاب ہمارے لئے اہمیت کی حامل ہے انشاءاللہ یہ کتاب بہت جلد آپ لوگوں کو متعلق کے لئے دستیاب ہوگی اور پھر ادارہ کا ایک خاص امتیاز ہے کہ الحمدللہ اس ادارے کے توسط سے نیٹ پر تقریباً اٹھانوے کتابیں اپلوڈ ہو چکی ہیں اردو میں ہیں بہت ساری کتابوں کے تراجم ہیں عربی کتابوں سے ہم نے وہ تراجم کیے ہیں جن کو ہم اردو میں نہیں پڑ سکتے تھے کیونکہ ان کے عربی فارمیٹ تھی اس کے تراجم ہم نے کیے ہیں مثلا جیسے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے زمانے میں کون سے چیزیں کھائی جاتی تھی کون سے چیزیں پی جاتی تھی اس اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں اسی سلسلے کی کڑی یہ کتاب یہ جو ابن حبیب کی یہ کتاب ہے یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادے کی اور حقیقی معنی میں فائد کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا روی